میرے ایک جگری کی کال تھی کہتا ہے کہ فیضی آج میری بیگم مجھ سے ناراض ہے میں کیا کروں تو میں نے کہا کہ سب چھوڑ بس تھوڑی سی دیر میں چینل پر آجا تجھے مسئلے کا حل دے دوں گا عامل نہیں ہیں مگر مشورہ ایسا دیں گے کہ ساتھ سمندر پر محبوب بھی جو ہوگا نا وہ آپ کے قدموں میں اس مسئلے کا خاص حل ہے اسلام علیکم ہلو اینڈ ویلکم ٹوڈ سٹوڈیو شیف فیضان آپ کے ساتھ اور بننے جا رہے ہیں میرے ایک فرنڈ کی فرمائش پر لولی رائز ایک ایسے رائز جو ناراضگی کو دور کر دیں گے اور آپ کے پیارے آپ کے پاس ہوں گے جو روٹے ہیں آپ رائز بنائیں اور ان کو منا لیں تو پھر چلتے ہیں لائز سائز کا میں نے فرائی پین لیا ہے اس میں لوں گا وائل تقریبا دو ٹیبل سپون اسی وائل میں شامل کروں گا ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اس سے گولڈن براؤن نہیں کرنا جلانا نہیں ہے بوائل رائز ہے میرے پاس سیر پر اس کو نمک کے ساتھ ہم نے بوائل کیا ہے پانی میں اور ایک کنی کا چاول چھوڑ دیا ہے وہ اس کی سٹیم میں کور کریں گے ٹو پلیٹس کی آپ کو میں سرونگ بتا رہا ہوں دو پلیٹس میں ہم بوائل رائز آئٹ کر دیں گے اسے کریں گے اچھے سے میکس میں اس میں آئٹ کروں گا تقریبا ایک ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈ بلیک پیپر سے آوائٹ کریں چاول کی لکس کو اس کے کلرز کو ڈیٹ کر دیتا ہے وائٹ پیپر آئیڈیل ہے رائز کے لیے اسپیشلی ان رائز کے لیے لولی رائز کے لیے اور سی کے ساتھ تقریبا ایک ٹی بل سپون چکن پاورڈر چکن پاورڈر میں سالٹ ہوتا ہے تو سالٹ ہم اس میں بہت سلائیڈ استعمال کریں گے نمک بہت درورت کے حساب سے پرفیکٹ ہے اس سے دیں گے اچھا سا میکس ہائی فلیم پہ کوک نہیں کریں گے رائز کو پرفیکٹ ہے اس سٹیج پر ویجیٹیبلز ہیں میرے پاس ایک ٹومائٹو کو میں نے جولین سلائسز میں کٹ کیا ہے ہم ٹومائٹو اس میں اٹ کریں گے ایک میرے پاس کیپسکم ہے جس سے میں نے جولین شیپ میں کٹ کیا ہے یہ کیپسکم بھی ہم اس میں اٹ کر دیں گے دونوں ویجیٹیبلز بہت سوفٹ ہیں اس لیے ان کو بہت زیادہ ہمیں کوک کرنے کی نیڈ نہیں ہے اثر وائز ان کا کلر بھی ڈیڈ ہو جائے گا بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے رائز کی کلر کو اس کی پریزنٹیشن کو خراب کریں گے اس سٹیج پر میں اس میں بہت تھوڑا سا پانی اٹ کروں گا سٹیم کے لیے اس کی کے ساتھ لٹ کر دیں گے کور اور اسے دم دیں گے دس منٹ کے لیے تو پھر ملتے ہیں دو ٹومائٹو ہیں میرے پاس ریڈ میڈیوم سائز کے اس کی ساوس بننے جا رہی ہے اس کو ایجز سے کٹ کریں گے اچھا یہ پارٹ اس کا ویسٹ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی کری بناتے ہیں ٹومائٹو پیوری بناتے ہیں تو یہ یوز کر سکتے ہیں صرف اس کا ہیڈ ویسٹ کرتے ہیں اس کو ایجز ٹو ایجز کٹ کر لیں گے اسے ہم کسی بھی کری میں یوز کر سکتے ہیں اسے میں کیوں پھار میں اس طرح سے کٹ کر لوں گا اسی کے ساتھ ایک میرے پاس بیل پیپر ہے بیل پیپر کو بھی ایجز سے کٹ کریں گے اس کا ٹاپ پارٹ کو بھی لے لیں گے یہاں میرے پاس آئیل ہے ایک فرائن پین میں تقریباً تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئل کو کریں گے تھوڑا سا پری ہیٹ اور اس آئیل میں میں آئڈ کروں گا ایک ٹیبل سپون بھر کر جنگر گارلک پیش اسے بھی گولڈن براؤن نہیں کرنا چکن کو میں نے کیوپ پار میں کٹ کیا ہے میں نے تھائی پیش کا بھون لے سی ہے چاہے تو بریش پیش کا بھی لے سکتے ہیں اور یہ چکن میں اس میں تکریباً تین سو گرام چکن ہے چکن کو آئٹ کر دیں گے اور اس کی بھنائی لگائیں گے اور اس سٹیج پہ میں اس میں کارٹر کپ پانی آئٹ کر دوں گا چکن کو تھوڑا سا گلانا ہے چکن ہمارا آلماس آف ہو چکا ہے اور یہ اس کا جوس ہمیں چاہیے بلکل اس کو خوش نہیں کریں گے اس سٹیج پہ میں اس میں آئٹ کروں گا یہ ویڈ چلی ساوس ہے دو ٹیبل سپون ریڈ چلی ساوس دو ٹیبل سپون وائٹ مینگر اسی کے ساتھ ٹومیٹو کیچپ ہے میرے پاس ایک پیالی اس میں ہم ٹومیٹو کیچپ ایٹ کریں گے کریں گے اچھے سی میٹس اسی کے ساتھ یہ میں نے دو ٹومیٹو جن کو کیو فر میں کٹ کیا تھا اور ایک بیل پیپر تھی میرے پاس ہم ویڈی ٹیبلز اس میں ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گا ایک ٹی سپون چکن پاڈر نمک بہت سلائٹ سا جائے گا کیونکہ ٹومیٹو کیچپ سالٹی ہے چکن پاڈر سالٹی ہے نمک بہت سلائٹ اس میں یوز کریں گے اور ایک ہی ٹی سپون وائٹ پیپر پاڈر کا اسے کریں گے اچھے سے میکس اسے کریں گے اچھے سے میکس اور اسی کے ساتھ اس میں شامل کر دوں گا ایک کپ پانی اسے کریں گے اچھے سے میکس اس سٹیچ میں میں سے کور کروں گا اور دم دوں گا پانچ سات منٹ کے لیے تو پھر ملتے ہیں تو ریڈی ہے لبلی رائس اسے سرف کرتے ہیں سرف بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے میں کریں گے یہ مولڈ ہے میرے پاس ہارڈ شیپ کے اور ایک پلیٹر ہے ریڈ ان وائٹ کلر میں تھوڑا سا لبلی سا تو کرتے ہیں اسے سرف رائس کو سٹیم لگ چکی ہے پرفیکٹ اس طرح سے ہم تھوڑے تھوڑے سے رائس ویٹ ٹومیٹو ویڈ بیل پیپر اس مولڈ میں رکھیں گے اور اس طرح سپون سے پریس کر دیں گے بہت کیئر فولی ہم ان مولڈز کو ریموو کر دیں گے نا یہ جو ساوس ہم نے ریڈی کیا تھا بہت کیئر فولی تھوڑا تھوڑا سا ساوس ہمیں سپلیٹر میں یہ اتنے ہی پیارے ہیں جتنا پیار آپ پیار ہوتا ہے پرفیکٹ آل سائیڈز کے ہم ساوس سے ویڈی سے کور کر لیں گے چکن کے تھوڑے تھوڑے چنگس بھی پرفیکٹ تو ریڈی ہیں لبلی رائس تو میں نے تو بنا لیا ہے لبلی رائس اب تم بنا لو اور منا لو اپنی بیگم کو کیونکہ تمہارا درد میں سن سکتا ہوں مگر محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ میری کونسی بیگم ہے تو جن کی بیگم ان سے ناراض ہیں لبلی رائس بنائیں ان کو سرب کریں اور ان کو منا لیں ایسی ریسیپی پھر کبھی نہیں ملے گی اس کے ساتھ ویڈیو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی دیں بلکل کمنٹس ہیں ہم آپ کے کمنٹس کے منتظر ہیں ٹھیک کیر اللہ حافظ